اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے کیسے کرتے تھے آپ نے اس طرح تلاوت کی ہے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح تلاوت کی ہے جس طرح اللہ نے تلاوت کی ہے اللہ نے تلاوت کی قرآن اللہ نے پڑھا تلاوت کی اس کی پھر اس قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنا اور پھر آ کر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی پڑھتے تھے اور آپ سنتے تھے پھر آپ نے وہ تلاوت فرمائی تو صحابہ نے اس تلاوت کو سنا یہ سلسلہ چلتے 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 آپ کے اس مدرسے تک پہنچ گیا اب یہ بچے ان کے سامنے استاد قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب کوئی ایسا علم کوئی ایسا فن کوئی ایسا ہنر نہیں کہ جس کا سلسلہ وہ اس طرح اللہ کی ذات تک پہنچتا ہو جو قرآن کی اس تلاوت کے ساتھ ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اپنے استاد کے سامنے اس کی استاد نے اپنے استاد کے سامنے کی اس کے استاد نے اپنے استاد یہ سلسلہ چلتے 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 صحابہ تک پہنچا پھر صحابہ نے وہی قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنایا تلاوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبی مجھے قرآن سناو مجھے قرآن پڑھ کر سناو تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو سناوں حالانکہ آپ پر قرآن اترا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے تو حضرت عبی بن کعب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہاں ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ تم عبی بن کعب سے قرآن سنو تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے لگے تو بھائی حضرت عبی بن کعب حضور کے شاگرد ہے پھر آگے ان کے شاگرد پھر آگے ان کے شاگرد یہ سلسلہ چلتا آیا اور آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا سینہ نور نبوت کے ان انوارات سے روشن ہو رہا ہے کہ جو انوارات حضرت عبی بن کعب کے سینے میں پڑھیں تو یہ ہے یدلو علیہم آیات اس لیے بھائی قرآن پڑھنا ہو تو مدرسے میں آئیں قرآن پڑھنا ہے تو مدرسے کے اندر آئیں استاد کے پاس آئیں تاکہ آپ کا سلسلہ حضور کے ساتھ جڑ جائے اس کے بغیر جڑے گا نہیں یہاں آپ مسجد میں بڑا آلی شان قسم کا فانوس لگا دیں لاکھوں روپے مالیت کا سونے کا چاندی کا اس کے ساتھ ہیرے جوائرات جڑ دیں اس کے اندر خوبصورت بلب لگا دیں لیکن جب تک آپ اس کا کنکشن نہیں کریں گے اس وقت تک اس کے اندر بجلی نہیں آئے گی روشنی نہیں آئے گی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت جڑے گا جب آپ باقیدہ ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھیں گے یدلو علیہم آیات یہ پہلا مقصد ہے یہ کہاں پورا ہو رہا ہے مدارس دوسرا مقصد کیا ہے فرمایا وَيُزَكِّهِ تذکیہِ نفس تذکیہِ نفس نفس کی صفائی کرنا تذکیہِ نفس کیا چیز ہے علماء نے اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں تصوف کا پورا علم جو ہے وہ تذکیہِ نفس کے لیے لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تذکیہِ نفس کو صرف آپ دو باتوں کے اندر بیان کر سکتے ہیں پورا علمِ تصوف وہ تذکیہِ نفس دو باتوں کے اندر آ جاتا ہے پہلی بات برے روئیوں بری آدار برے اخلاق اور برے مزاج کو چھوڑ دینا اچھی عادات اچھے روئیوں اچھے مزاج اور اچھے اخلاق کو اپنا لینا یہ ہے پورا علمِ تصوف یہ پورا تصوف بس اس کے علاوہ اور کوئی تصوف نہیں یہی تذکیہِ نفس ہے کہ اچھے روئیوں کو اچھی عادات کو اچھے اخلاق کو اور اچھے مزاج کو انسان اپنے اندر پیدا کر لے برے روئیوں کو بری عادات کو برے اخلاق کو اور برے مزاج کو آدمی اپنے سے رخصت کر دے یہ اس کا تذکیہِ نفس ہوگی یہ تذکیہِ نفس ہے یہ دوسرا مقصد ہے الحمدللہ یہ مقصد بھی مدارس کے اندر پورا ہو رہا ہے اے استاد بچوں کو کہتے ہیں بیٹا یہ نہ کرو بیٹا یہ کرو سچ بولو وقت کی پابندی کرو بڑوں کا عدب کرو چھوٹ نہ بولو بتہذیبی نہ کرو گالاں گلوج نہ دو یہ ہے تذکیہِ نفس ہے روک ٹوک یہ کرو یہ نہ کرو ایسا کرلو ایسا نہ کرو یہی تذکیہِ نفس ہے آٹھ سال یا دس سال تک ہمارے دینی مدارس میں اساتذہ اپنے طلبہ کو یہی سکھاتے ہیں یہی ان کی تربیت کرتے ہیں علم کا دوسرا خصوصی مقصد ہی تربیت ہوتا ہے محض علم وہ تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے محض علم وہ یونیورسٹیوں کالجوں اور سکولوں میں بھی بہت پڑھایا جا رہا ہے لیکن اس تعلیم کے ساتھ جو تربیت ہے وہ کہاں ہو رہی ہے مدارس کیا اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں بیٹا جو استاد آپ کو ٹوکتے ہیں نا یہی تذکیہ نفس ہوتا ہے اسی کو تذکیہ نفس کہتے ہیں لوگ وہ بوڑے ہونے کے قریب جا کر کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پھر اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کرواتے ہیں اور ہمارے دینی مدارس میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے تو اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اس کا تذکیہ نفس شروع ہو جاتا ہے اور اسے شروع سے ہی یہ تعلیم دی جانی شروع کر دی جاتی ہے کہ جس کا تعلق تذکیہ نفس کے ساتھ تو یہ مقصد بھی کہاں پورا ہو رہا ہے مدارس کے ہے مدارس کی اہمیت بتلا رہا ہے کہ آج ہم کہتے ہیں نا ان مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے یہ مدارس امت کو کیا دے رہے ہیں تو نبوت کا یہ دوسرا مقصد تذکیہ نفس ہے ویزکی ہے تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں یہ علماء یہ اساتذہ بڑی محنت کے ساتھ بڑی گویا کے دل سوزی کے ساتھ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں انہیں سکھلاتے ہیں انہیں کھانے کے عداب بتاتے ہیں انہیں والدین کا مرتبہ اور مقام بتاتے ہیں یہ چیز سکولوں اور کالجوں میں نہیں ہے آج لوگ کیوں پریشان ہیں کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی ہماری اولاد وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہماری اولاد وہ ہم سے بگڑی ہوئی ہے بھئی غلطی تو تمہاری اپنی ہے شکوہ پھر کس بات کا جب آپ نے ان کو اس ادارے کے اندر پیجنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ جہاں بچے کو یہ بتلایا جاتا کہ بھئی تمہارے والد کا مقام کیا ہے تمہاری ماں کی شان کیا ہے تمہارے استاد کا مرتبہ اور مقام کیا ہے یہ چیز اسے بتائی ہی نہیں گئی اس کا ذہن بنایا ہی نہیں گیا تو اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا قصور تو والدین کا ہے اے مولانا شفیق صاحب ابھی آپ کو ترغیب دے رہے تھے کہ اپنے بچوں کو داخل کرائیں اس میں مدارس کا فائدہ نہیں آپ کا اپنا فائدہ ہے دارلوم دیوبند میں جو بانی دارلوم دیوبند ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ حجت الاسلام تو آپ کے پہلے شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا مامود الحسن صاحب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد بیمار ہو والد صاحب بیمار ہو اور چار پائی کی اوپر صاحب فراش تھے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان شاگرد سے کہا کہ بھائی میں مدرسے میں مصروف ہوتا ہوں پڑھانے کے لیے تو تم پیچھے میرے والد صاحب کی تیمارداری پیا کر دیکھ بال کر تو حضرت شیخ الہند جو تھے اس وقت تو شیخ الہند نہیں تھے طالب علم تھے محمود تھے محمود الحسن تو آپ نے فرمایا کہ مولی محمود الحسن تم میرے والد کی دیکھ بال کر تو آپ مدرسے میں چلے جاتے ہیں تو حضرت نانوتوی کے والد صاحب کو بیماری تھی ایک دن ان کا پیٹ کھل گیا موشن لگ گئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدرسے سے پڑھا کے واپس آئے تو آپ نے وہ اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے لکڑی کے جن کی اندر درزیں ہوتی ہیں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے درمیان درزیں تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا کے آئے تو گلی کی اوپر دروازہ کھلتا تھا تو آپ نے نا وہ درز سے ایسے جان کر اندر دیکھا کہ بھئی میرے والد صاحب کس حال میں ہیں اور میرا شاگر جو ہے وہ ان کی کیسے تیمارداری کر رہا ہے تو حضرت نانوتوی نہیں دیکھا تو مولانا محمود الحسن وہ حضرت کے والد کا بستر صاف کر رہے تھے حضرت نانوتوی کے والد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان کو موشن لگے ہوئے تھے تو ان کا پیشاب بستر پر ہی نکل گیا تو حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے استاد کے والد کا پاکھانہ صاف کر رہے تھے اپنے ہاتھ سے حضرت نانوتوی نے جب یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنس ہوا ہے اور اسی وقت کھڑے کھڑے حضرت نانوتوی نے یوں اپنی جھولی اٹھائی جھولی اٹھائی اور آسمان کی طرف مو کر کے کہا اے اللہ یہ مامود الحسن طالب ہند بن کے آیا ہے اے اللہ تو اسے شیخ الہند بنا دے سبحان اللہ یہ کیا بن کے آیا ہے طالب ہند بن کے آیا ہے تو اس کو شیخ الہند بنا دے پھر بن گئے یہ ہے استاد کا عدب یہ ہے استاد کا احترام یہ ہے استاد کے متعلق والد کی خدمت اور پھر اس کا یہ صلح یہ کہاں سکھایا جاتا ہے کالج میں یونیورسٹی میں وہاں تو طالب علم اپنے استاد کے سر پر ڈنڈے بارتا ہے وہاں پروفیسر صاحب پڑھا کے نکلتے ہیں پیسے آوازیں کستے ہیں وہاں ٹیچر پڑھا کے جاتا ہے اس کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں خاک علم آئے گا یہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہاں کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کوئی وکیل بنتا ہے کوئی سیاستدان بنتا ہے کوئی سائنسدان بنتا ہے سب کچھ بنتے ہیں مگر انسان نہیں بنتے ہیں انسان کہاں بنتے ہیں مدارس یہاں ڈاکٹر نہیں بنتے یہاں انجینئر نہیں بنتے یہاں وکیل نہیں بنتے یہاں قانوندان نہیں بنتے یہاں کون بنتا ہے انسان بنتے ہیں اس لیے ویزکی ہیں انسان کیوں بنتے ہیں انسان کس سے بنتے ہیں تذکیہ نفس سے بنتے ہیں انسان انسان تذکیہ نفس سے بنتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو عرب کے جاہل لوگوں کو عرب کے شرابی لوگوں کو عرب کے قاتل لوگوں کو ایسا تذکیہ نفس کیا ایسا تذکیہ نفس کیا کہ وہ دنیا کے اندر اس روح زمین پر اور اس آسمان کے نیچے سب سے بہترین انسان بن گئے سب سے بہترین انسان بن گئے اور ایسے بہترین انسان بنے کہ اللہ نے ان کی مثالیں دی اللہ نے ان کے نمونے پیش کیے اللہ نے ان کی بعد میں آنے والوں کو بتایا کہ تم بھی ان جیسے بنو گے تو تمہاری کامیابی ہوگی یہ ہے تذکیہ نفس تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تذکیہ نفس دینی مدارس میں ہوتا ہے اور یہ مدارس جامعہ صفحہ کی شاخیں ہیں کس کی شاخیں ہیں جامعہ صفحہ کی شاخیں ہیں آپ نے فرمایا میں محلم بنا کر بھیجا گیا دنیا کے جتنے بھی مدرسے ہیں سکول ہیں کالج ہیں ان کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے بھائی صبح اتنے بجے پڑھائی ہوگی اتنے بجے تک ہوگی پھر شام کو اتنے سے لے کر اتنے بجے تک ہوگی ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے لیکن وہ مدرسہ وہ جامعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کا کوئی ٹائم نہیں وہ چوبیس گھنٹے کا مدرسہ تھا آپ آدھی رات میں بھی آئے کسی نے پوچھا آپ نے اس وقت بتا دیا آپ سہری کے ٹائم آئے اس وقت تعلیم دے دی مغرب کو آئے اس وقت تعلیم دے دی کوئی ٹائم مقرر نہیں تھا وہ چوبیس گھنٹے کا مدرسہ تھا ہمارے تو یہاں مدارز ہیں پھر بھائی ہر مدرسے کا ایک نساب ہوتا ہے جس طرح آپ کا یہاں نساب ہے ہر مدرسے کا ایک نساب ہے اسی طرح جامعہ صفحہ سمجھانے کے لئے میں عرض کر رہا ہوں مدرسے نبوت کا بھی ایک نساب تھا اور وہ مدرسے نبوت کا نساب کیا ہے یہ مدرسے نبوت کا نساب ہے یہ مدرسے نبوت کا نساب ہے تیسرا نساب کا حصہ تیسرا چپٹر کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ آپ کتاب سکھلاتے تھے یہ نبوت کا بھائی تیسرا مقصد ہے میری طرح توجہ کریں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کتاب سکھلانا ایک ہے تلاوتِ آیات تلاوتِ کتاب اور ایک ہے يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب تو یہ تیسرا نبوت کا مقصد ہے کتاب سکھلانا قرآنِ مجید کا صرف ترجمہ پڑھ لینا اور پھر آدمی اپنے آپ کو مجتحد سمجھنا شروع کر دے ترجمہ پڑھا اور مجتحد بن گیا نہ مفتی کی ضرورت نہ عالم کی ضرورت نہ اسے جو ہے کسی فقہ کی ضرورت بس وہ مجتحد ہے ایسا نہیں اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن عربی میں تھا اور اہلِ عرب میں اترا وہ آیات پڑھتے تو ترجمہ سمجھ لیتے تھے اگر ترجمہ کافی ہوتا تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ نہ آتا اگر ترجمہ کافی ہوتا تو ترجمہ کافی نہیں تھا اس لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ آپ کتاب سکھلاتے تھے کتاب سکھلانا کیا ہے مثلا قرآن میں آیا اقیم الصلاح نماز قائم کرو اب یہ تو آ گیا لیکن قرآن میں نہ نماز کا وقت بتلایا گیا نہ نماز کا طریقہ بتلایا گیا نہ اس کے اندر قیام کا طریقہ ہے نہ رکو کا طریقہ ہے نہ ہی اس کے اندر باقی مسائل ہیں یہ کس نے بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے قرآن سکھلانا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ کتاب سکھلاتے تھے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو فَغْسِلُوا بُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وُضُو کرو لیکن وُضُو کا طریقہ کیا ہے وُضُو کیسے کرنا ہے ہاتھ کیسے دونے ہیں کلی کیسے کرنی ہے ناک میں کیسے پانی ڈالنا ہے مسا کیسے کرنا ہے مسا کیسے کرنا ہے یہ قرآن میں موجود نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ قرآن میں حکم ہے حج کرو حج کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ آپ نے سکھلایا اس کو کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ کتاب سکھلانا اور جو چیز آپ نے سکھلائی اس کو سنت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سنت اور اس سنت کا جو بیان آتا ہے جس علم میں آتا ہے اس علم کو علمِ حدیث کہتے ہیں تو جس طرح قرآن ضروری ہے اسی طرح سنت بھی کیا ہے ضروری ہے جس طرح قرآن ضروری ہے اسی طرح علمِ حدیث بھی ضروری ہے بغیر سنت کے بغیر علمِ حدیث کے کوئی آدمی اگر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا وہ پٹک جائے گا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَن تَغِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگی تو یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ کتاب سکھلانا تو بھئی یہ کتاب کہاں سکھلائی جاتی ہے مدارس تو نبوت کا تیسرا مقصد بھی کہاں پورا ہو رہا ہے مدارس قرآن یہ سکھلائی جاتا ہے فقہ کے اندر حدیث کے اندر تو جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کر کے اور تذکیع نفس کر کے رسول اللہ کے آنے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں الحمدللہ اسی طرح آپ قرآن کو سیکھ کر علم حدیث کے ذریعے بھی نبوت کے مقصد کو کیا کر رہے ہیں پورا کر رہے ہیں تو یہ تیسرا مقصد بھی مدارس کے اندر علم حدیث مدارس میں پڑھائی جاتی ہے سکول کالی یونیورسٹیوں میں علم حدیث نہیں پڑھائی جاتا اس لیے اس مقصد کو بھی یہ مدارس پورا کر رہے ہیں یہ تیسرا مقصد چوتھا مقصد کیا بیان کیا والحکمہ دا والحکمہ دا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ والحکمہ بھئی حکمت کس کو کہتے ہیں علماء حضرات تشریف فرما ہے حکمت کے بہت سارے معنی ہیں لغت کے اندر بہت سارے معنی ہیں لیکن میں آپ کو دو جملے بتاتا ہوں جو علماء سے سنے ہیں دو جملے ان دو جملوں کی اندر پوری حکمت آ جائے گی پوری حکمت دو جملے ہیں صرف پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کو حلال سمجھنا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا یہ حکمت ہے یہ کل حکمت ہے آپ حکمت کی ساری کتابیں پڑھ لیں اس کا خلاصہ یہی دو جملے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا اور عمل میں لانا اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا اور ان سے بچنا یہ حکمت ہے اور جس نے ان دو چیزوں پر عمل کر لیا وہ حکیم ہے وہ کیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دانا انسان ہے وہ سب سے بڑا حکیم ہے اب اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا اور جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھنا سچ حلال ہے ٹھیک ہے نا سچ کیا ہے حلال اور جھوٹ حرام ہے تو سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا بچنا ٹھیک ہے غیبت حرام ہے اللہ نے حرام کی ہے بچنا حسد حرام ہے تکبر حرام ہے تمسخر حرام ہے چغل خوری یہ حرام ان سے بچنا اور جن کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا سچائی حلال ہے تعریف حلال ہے مدہ حلال ہے رشت کرنا حرال ہے محبت کرنا حلال ہے صلح رحمی کرنا حلال ہے قرابت کی پاسداری کرنا حلال ہے ان کو انجام دینا ٹھیک ہے اسی طرح خیانت حرام ہے اور امانت حلال ہے بددیانتی حرام ہے اور دیانتداری حلال ہے تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے سچی گوائی حلال ہے اور جھوٹھی گوائی حرام ہے دوسرے کا عدب کرنا حلال ہے اور بے عدبی کرنا حرام ہے تو یہ آپ خود ایک فیرس بنا لیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچنا یہ کل حکمت ہے ساری حکمت یہی ہے اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیرِ کسیر دے دی گئی یہی حکمت ہے اور قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَتَا ہم نے لُقْمَان کو حکمت دی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَتَا لُقْمَان کو ہم نے حکمت دی انشکر لِللہ پھر حضرت لقمان نے اپنی حکمت کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ مقام حاصل کیا اور وہ اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا کہ بڑے بڑے خوبصورت مالدار اور شان و شوقت والوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوا حضرت لقمان جو تھے غلام تھے رنگ کے کالے تھے ہونٹ بڑے بڑے تھے قادر چھوٹا تھا اور زندگی بھر آپ نے ملازمت کی ہے لیکن مقام اور شان کتنا ہے کہ اللہ نے اس بدصورت غلام کا تذکرہ قرآن میں نہ صرف کیا ہے بلکہ ان کے نام کی پوری صورت اتاری ہے سبحان اللہ یہ حکمت تھی حضرت لقمان حکیم کو حکیم جب ہم بولتے ہیں نا قرآن و حدیث میں تو اس سے مراد دوائیاں دینے والا نہیں ہوتا یاد رکھیں کہ بھئی جو پڑیاں دیتے ہیں پھکیاں دیتے ہیں اور ہم ان کو حکیم کہتے ہیں قرآن میں یہ حکیم نہیں قرآن میں جو میں نے عرض کیا ہے وہ حکیم ہے اللہ کے عوامر پر عمل کرنے والا اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانے والا وہ حکیم ہے وہ دانا وہ سب سے بڑا گویا کہ اللہ کے ہاں دانا عدمی ہے تو حضرت لقمان حکیم کو اپنے مالک نے ایک دن کہا کہ اے لقمان یہ میرے باغ اسے ایک انار توڑ کے لے آو انار توڑ کے لے آو تو حضرت لقمان جو تھے وہ ایک انار توڑ کے لے آو جب مالک نے کھایا تو وہ اتنا کھٹا تھا کہ وہ اس کا دماغ ہی پھر گیا اس نے کہا کہ بھئی لقمان تم عجیب آدمی ہو عرصہ بیس تیس سال سے تم میرے باغ کے اندر مالی ہو اور تمہیں آئی تک یہ نہیں پتا چلا کہ میٹھا انار کونسا ہوتا ہے اور کھٹا کونسا ہوتا ہے یہ تمہیں آئی تک نہیں پتا ہے تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ بھئی مجھے تیس سال ہو گئے ہیں تیرے باغ کی پاسبانی اور باغبانی کرتے ہوئے میں نے اس باغ کی حفاظت تو کی ہے لیکن آئی تک کبھی انار میں نے چکھا بھی نہیں اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میٹھا کونسا ہوتا ہے اور کھٹا کونسا ہوتا ہے یہ ہے نا حکمت یہ حکمت ایک دن مالک نے کہا کہ اے لقمان بقری زبا کرو بقری زبا کرو بقری زبا کرو کہا کہ اس کے جسم میں جو سب سے امدہ گوٹتا ہے وہ لے کیا تو حضرت لقمان جو سے وہ زبان لے کر آئے زبان لے کر آئے سب سے امدہ پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ بھائی تم بقری زبا کرو بقری زبا کی تو کہا کہ جو اس کا سب سے بدترین گوشت ہے نا وہ لے کیا تو حضرت لقمان زبان لے کیا بڑا حیران ہوا کہا کہ بھائی تم جو ہے تو اعلیٰ گوشت وہ میں نے کہا تو زبان لائے اور جب تمہیں میں نے بدترین گوشت کہا تو وہ بھی تم زبان لائے تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا کہ یہ زبان ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ پورے جسم میں سے سب سے اعلیٰ چیز ہے کیونکہ اس بدن کی ساری نعمتوں کا دار و مدار اس زبان پر ہے اور اگر یہ زبان بگڑ جائے تو پھر اس سے زیادہ بدترین گوشت کا ٹکڑا بھی اور ہوئی نہیں ہے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ زبان ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی آدمی اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے ایسی بات کرتا ہے کہ اس کی امدگی اس کی اچھائی اس کی خوبی اور اس کلام کی مقبولیت کا خود اسے بھی علم نہیں ہوتا اسے بھی نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ کے ہاں اس کو اہل جنت میں لکھ دیا جاتا اور کبھی انسان اپنی اس زبان سے ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ جس کی برائی کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اور اس کا نام اہل جہنم میں لکھ دیا جاتا اس لیے بھائی یہ زبان بڑی خطرناک دیتا ہے اسی زبان سے اتفاق کے محبت کے اور قربت کے اور تعلق کے پھول جڑتے ہیں اور اسی زبان سے دشمنی کے عداوت کے اور اختلاف کے انگارے نکلتے یہ زبان چاہے تو یہ ایک محبت اور پیار کا چمنستان لینہ دیتی ہے اور اگر یہ زبان چاہے تو یہ آگ کا ایسا آلاؤ سلگا دیتی ہے کہ جس کے اندر قوموں کی قومیں جو ہیں وہ بسم ہو کر رہ جاتی ہیں یہ زبان یہ اس لیے حضرت لقمان حکیم جو تھے وہ بکری کی زبان نکال کر لائے کہ یہ امدہ گوشت بھی ہے اور یہ فاسد گوشت بھی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا لگوشت تو میرے بھائیو حکمت یہ نبوت کا چوتھا مقصد اور یہ حکمت کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا کہاں سکھاتے ہیں مدارس یہ مولانا شفیق صاحب سکھاتے ہیں یہ اس مدرسے میں سکھایا جاتا ہے یہ مدرسے نبوت میں سکھایا جاتا تھا یہ کسی کالل اور یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہ چیز مدارس میں سکھائی جاتی ہے تو الحمدللہ مدارس نبوت کا مقصد پورا کر رہے ہے مدارس یہ اسی مدرسے کی شاخے ہیں جس مدرسے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی یہ اسی مدرسے کی شاخے ہیں کہ جس مدرسے کا نساب قرآن اور حدیث تھا ان مدارس میں بھی نساب قرآن اور حدیث ہیں یہ اسی مدرسے کی شاخے ہیں جہاں سے علم کے انوارات اور علم کی روشنی پھوٹی اور پوری دنیا کی اندر پھیل گئے تو میرے بھائیو ان مدارس کی سرپرستی کرنا ان کے ساتھ محبت کرنا ان کے ساتھ تعلق رکھنا ان میں اپنے بچوں کو پڑھانا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ مدرس نبوت کی اندر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھئی یہاں آکس فورڈ کا نصاب پڑھائی جاتا ہے یہاں فلاں یونیورسٹی کا نصاب پڑھائی جاتا یہاں پیپر بھی وہ لیتے ہیں پڑے خوش ہوتے ہیں یہ پیپر پاکستان میں نہیں ہوتے یہ باہر کی یونیورسٹی لیتی ہیں یہ کالج یہ یونیورسٹی اس کی شاخ ہے اس کا لنک ہے اس کے ساتھ سبحان اللہ بڑا فخر ہے آپ کو بھئی تو آپ اگر اس بات پر نازا ہیں کہ آپ کے کالج مدرس سکول یونیورسٹی کا لنک وہ لندن امریکہ کی یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور آپ کے پیپر وہاں جاتے ہیں تو خدا شاہد ہے کہ ان مدارس کا لنک وہ نبوت کے مدرسے کے ساتھ ہیں ان مدارس کا تعلق وہ مدرس نبوت کے ساتھ ہیں ان کے پیپر بھی وہی پیپر ہیں کہ جو مدرس نبوت کے پہلے طالب علموں نے پیپر دیئے تھے وہ کیا تھے ہمارے سکول و کاجیوں میں تو امتحان ہوتا ہے ممتحن ہوتے ہیں مولانا عثمان صاحب ہو گئے قاری صاحب ہو گئے دوسرے ہو گئے ایک مدرس کے دوسرے استاد آگئے وہاں سے اس طرح ہوتا ہے لیکن حضور صلی اللہ صلی اللہ شاگردوں کا امتحان کسی ممتحن نے یا کسی انسان نے نہیں لیا خود رب کائنات نے ان کا امتحان اللہ نے ان کا امتحان لیا اور کس پیپر میں امتحان لیا فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ تَقْوَى پھر وہ اس میں کامیاب رہے وَكَانُوا اَحَقَّ بِلْا کامیاب نہیں رہے دو سو فیصد نمبر لے گئے اتنے کامیاب ہو گئے تو یہ مدرس نبوت کے ان طالب علموں کا نساب تھا یہ ان کا امتحان بھی تھی اور پھر اللہ نے انہیں جو عزاز عطا فرمایا ہے وہ عزاز تو ایسا عزاز ہے کہ تیامت کی صبح تک لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے اس پر فخر کرتے رہیں گے اور اس پر خوش ہوتے رہیں گے اللہ نے فرمایا رضی اللہ وَانْهُمْ بَرَضُوَانْهُمْ میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی تو بھائی یہ جو بچے بیٹھے ہو طالب علم بیٹھے ہو آپ بڑے خوش قسمت ہو آپ بڑے خوش نصیب ہو آپ اپنے نصیب پر جتنے نازاں ہوں اتنا کم ہے اس لیے کہ اللہ نے آپ کا تعلق مدرس نبوت کے ساتھ جوڑ لیا آپ کی قسمت کے کیا کہنے یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور اللہ کے اس انتخاب کی اب حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ نے انتخاب تو کر لیا نا حفاظت اب آپ نے خود کرنی ہے تو میرے عزیزو اور میرے محترم بھائیو دوستو میں نے ارض کیا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ دنیا میں آئے کیوں آئے چار مقصد تھے ایک تلاوت آیات دوسرا تذکیہ نفوس تیسرا تعلیم کتاب اور چوتھا حکمر الحمدللہ الحمدللہ نبوت کے یہ مقاصد یہ مدارس اپنے پوری دیانتداری کے ساتھ آج بھی ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم النبیین اللہ 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 جو بیان کیا ہے اس کو قبول فرما یا اللہ مجھے بھی اور سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ اس میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں یا اللہ ان کے سینوں کو علوم نبوت کے لئے کھوڑ دے یا اللہ ان کے سینوں کو علوم نبوت کے لئے قبول فرما یا اللہ ان کے سینوں کو علوم نبوت کا مرکز اور محور بنا یا اللہ حضرت مولنہ شفیق سا کی محنت کو یا اللہ باراور فرما یا اللہ ترقی اتا فرما ان کے جتنے بھی معامنین ہیں اساتذہ ہیں ناصرین ہیں مددگار ہیں یا اللہ محبت کرنے والے ہیں اہل محلہ ہیں یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما ان کی جان میں مال میں عزت میں آورو میں بے حساب برکتیں اتا فرما ہر طرح کی آفا سے بلیات سے شرور سے حوادث سے نوازل سے محفوظ مامون اور مسئول فرما یا اللہ العالمین اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی بچے اور بچیاں یا اللہ متعلق ہیں یا اللہ ان کی علمی ترقی اتا فرما یا اللہ علمی ترقی اتا فرما یا اللہ تمام مسلمان عالم اسلام کے یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے تمام بیمار پھائیوں کو شفا عطا فرما ہمارے تمام بیمار پائی جو ہسپتالوں کے اندر ہیں گھروں کے اندر ہیں یا اللہ جسمانی روحانی جیسی بھی بیماریوں میں مفتلا ہیں یا اللہ انہیں شفاہ عطا فرما یا اللہ مرغومین کی بخشش فرما جناتِ عالیہ میں جگہ عطا فرما اور یا اللہ جو ہمارے اکابرین اسلاف جن کی محنتوں سے قربانیوں سے یا اللہ آج ہم قرآن پڑھنے پڑھانے والے بنے ہیں ان کی قبروں کو نور سے پھر دے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما سبحان ربک رب العزت عمائی صفون وسلام علم المرسلین سبحان رب عزت عمائی صفون علم المرسل حمین سبحان رب عزت موسیقی